اس حوالے کے ساتھ جو بہر افیانی کی ہے اور آپ جگیند رہے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو بہت ساری کتابوں کے حوالے جب اس میں مل جائیں گے تو آپ کو بہت ساری کتابوں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی شاہ ساتھ نے کہ سمنگا کو خودے میں بند کیا اور اس کو پڑھنے کے ساتھ آپ کے اندر ایک ایسری روشنی تحلیق ہوتی ہے ایک ایسا نور اور ایک ایسا ہویالہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اس نسبت کے قریب لے جاتا ہے جو نسبت آپ کی بخشش کا آپ کی آخرت کا اور آپ کی فکری کا سمان کرتی ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں اگر مجھے وقت کا لحاظ نہ ہوتا تو شاید میں آپ سے کچھ اس سے اور بھی گفتگو کرتا ہوں مگر مجھے شاہ صاحب کی مصروفی آتی ہے آپ لوگوں پہ جس بات کا پورا احساس ہے آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ جب جنگِ بدر کا خاتمہ ہو گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے بعد کفار کے ساتھ یہ پیدا مات جاتا ہے جنگِ بدر کا خاتمہ ہو گیا مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح دی قریش کے بڑے بڑے نامی گرامی سردار مارے گئے اور کچھ قیدی بنا لیے گئے دوستو جن کے قبیلے بڑے تھے جن کے پاس مال و دولت بھی قبی نہیں تھے ان کے تو غرصہ نہیں تھے دولت کے امبار کے بل گوتے پر ان کی رہائی کا تاوان ادا کر کے اپنے اپنے کہتیوں کو ٹھڑانا شروع کر دی تھا اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا مگر وہ علم کی دولت سے مالا مال یہ دنیا کی جاہو جلال اور دولت ان کے پاس نہیں تھی مگر وہ علم کی دولت سے مالا مال تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کے پیغمبر ان علم کی کتنی عزت کی اور خدا بند کریم نے انسان کو فضیلت علم کی بنیاد سے بکشی اللہ تعالی نے فروایا ہے کہ اے انسان میں نے تم کو علم ادا دیا رولی نہیں ادا دیا رسول اللہ علم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صاحب علم ہیں وہ کسی ایک اثر نفسی کا شکار نہ ہو آپ کے پاس کی دولت ہے اس دولت سے زیادہ طاقتور اور قیمتی ہے آپ اس طرح کریں مدینہ کے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں ان کے جیرے جوارات ان کے سونے کے امبال ایک طرف آپ کے علم کے چند موتیوں پر پاری ہوں گے اور آپ کی سلا معاف کر دی جائے گی یہ خسینہ دا سادات اس خاندان کا تعریف ہے یہ ان موتیوں کی نشان دہلی کرتا ہے جنہوں نے انسانیت کے لیے انسانیت کی بکری کے لیے انسانیت کی نجات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے ہمارا سلام ہے اس خاندان پہ ہمارا سلام ہے ان خسنیوں پہ جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی تاریخ لکھی کربلا کے ریفزاروں میں خطبوں سے تاریخ نہیں لکھی خون سے تاریخ لکھی ہے اور آج اگر اسلام زندہ ہے ہم موجود ہیں تو یہ انہیں قربانیوں کا سلسلہ ہے میں اس خزینہ سادات پہ ان کو حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد خدا آج اگلے مقرر کو دھارت کیارات کرنے کے لیے تشریف آنے جن کی تردیت کا ردیت ہے اگر وہ تقسیل تربیلت نہ کرتی تو آج کی علاقی سید عبدالجبار شاہ صاحب یہاں پر تقسیل پرما ہے ہم قرآن کے شکر ان کا بھی مبارد بھی رہی ہے اور اس سے اپنے قلوب ورزان کو منظور بکر رہے ہیں اب میں قدیرہ اشعادات کی حوالے سے نمتگو کرنے کے لئے مجدعو سے آج اس خوبصورت محفل حضینہ سعداد کی تقریب پر رونوائی انعاقات وزیر ہے میں سب سے پہلے جناب سید عبدالجبار شاہ صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اس تصمیح پر کہنے کوئی کتاب ہے لیکن جب آپ اس کا مضالعہ کریں تو آپ ضرور محسوس کریں گے کہ یہ صرف دو سو بھرک کی کتاب نہیں اس کتاب میں اندرہ سو سال کی ہسٹری تاریخ کو بند کر دیا گیا اس کتاب سے آپ کو وہ نور روشنی ملے گی جو آپ کو آپ کی حملی صدقی میں ہر مقام پر آپ کی مدد کریں گے خزینہ سادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہر مقام پر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج تک اہل سادات کی ہسٹری ہے تاریخ ہے اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا سبق روزانہ کے معاملات کا سبق اور قرآن پاک کی روشنی میں حضور اکرم رے کائنات کی سنت کی اتباہ کا درس دیا گیا ہے میں آخر میں مصنف جناتے سعید عصر شاہ صاحب گلانی کو بلپور خراج تحصیت پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ کتاب پڑھیں انشاءاللہ یہ کتاب آپ کے لئے ایک مشلے رات نامد ہوگی وہ شکریہ ہے حسوسیت آصل ہے کہ یہ تقریبہ رنمائی جو آج کھاریاں میں منقصت ہوئی ہے اصل میں پروگرام کے مطابق یہ تقریبہ رنمائی اسلام آباد میں ہونی تھی ان کی کوششوں سے ان کی محبت اور ان کی اقیدت کو سامنے رکھتے ہوئے قبلہ شاہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں اسلام آباد میں نہیں بلکہ ہم کھاریاں میں تقریبہ رنمائی کروائیں گے تو ان کا اور ان کے مارد گرامی کا ذکر کتاب میں بیشاہ صاحب نے فرمایا ہے اتنے یہ تقریبہ شاہ صاحب کے کلوز اور ان کے اقیدت اور ان سے محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس اقیدت اور محبت میں اور اضافہ فرمائے اب میں جا رہا ہوں اس سے پہلے بات کروں کہ جس طرح چوزی ناصر چپل صاحب نے اقیدت اور محبت کا ایک ایک میسل سجائی ہوئی ہے بلکہ روشی طرح جنابِ حاجی چوزی مختار احمد صاحب آف نسیرہ جو کہ زلہ کنسل کے سابقہ ممبر ہیں اور حاجی چوزی افتخار احمد صاحب جو صاحب کا ناظم کے بارواز کی ان حضرات اور ان کے والد گرامی کا شاہ صاحب کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اور ایک عجیب قسم کا کہہیت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کے بھی عقیدت اور محبت میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی آل کے ساتھ سرکار کی اولاد کے ساتھ اور وہ حضریاں جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت آپ کی آل کے پیغام کو کام کرنے میں کام کر رہی ہیں ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کریں ان کے ساتھ عقیدت بھی رکھیں اور ان کے ہر کام میں معاورت کریں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق حصیب فرمائے اب میں دعوت دیتا ہوں زیبِ ارسانہِ علیہ کنوازہ شریف جنابِ ڈاکٹر بیر سید علی عباد شاہ صاحب کو آپ تشریف لائیں اور میں مانانے کے رامے کی حضورت میں سے بہت سنامہ پیش فرمائیں کہ بلا ڈاکٹر بیر سید علی عباد شاہ صاحب اوز باللہ این الشیطان اللہ این الرجیم سباللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ منتصب الى نصب نبی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفی ظنوبنا مولانا رسول سقلین جسل حسنین عبل قاسم محمد وادا اطرت تیبین الطاہرین المعصومین الغرر المیامین اما بعد قال اللہ تبارک وطالعہ فی کتاب المجید وفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل توسر فصل لرب کون حر انا شانی کاغ والا اکثر صدق اللہ علی العظیم واجب تعظیم جناب سنیٹر سید زفر علی شاہ صاحب برادر موطرم چوہ علی ناصر محمود شبر صاحب خود برد صادق پیر سید عبد جببار شاہ صاحب برادر موطرم سید سید الحسن شاہ صاحب اور سامین امرام آیتیں کلام مجید کی اطلاعات کا شرف حاصل کیا ہے چونکہ زامر وقت اطلاعات فرمایا اور رات کی بارگاہ میں کچھ وسیعتیں فرمائی اور ان وسیعتوں میں سبیل وسیعتیں تھی جن میں صرف ایک جملہ یہ صاحب کہ یا علی جتنا والدی السلام ملائی یوم الکیام کل کائنات ان پر سلام بھیج رہی ہے اللہ رب العزت ان پر سلام بھیج رہا ہے ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء پر سلام بھیج رہی ہیں اور آپ دنیا سے جاتے جواب سلام کے غون حر سر رندوں نے دیا ہے امیر قبیر سید علی حمدانی نے مبدد قربا کی صورت میں دیا ہے سید یاکون شاہ حیدری نے ناصر رسول کی صورت میں دیا ہے اور آپ کے سام نے جنوہ فرما سید سید حسن گلانی نے خزینہ سلام کی صورت نے دیا ہے یہ وہ کتاب ہے جو مدرسائی شہود پہ آ چکی ہے یہ وہ کتاب ہے جو مدرسائی شہود پہ آ چکی ہے آپ کے سامنے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ شاہر صاحب کی دو کتابیں پریس میں موجود جو آنگی قریب آپ کے سامنے آ جائیں اور میرے دین کے ساتھ دنیات کے ساتھ الہیات کے ساتھ ایک عجیب چھیل چھلا جا دنیا ہے اطائد کے تصور کا تماشا دنیا ہے اطائد کے تصور کا تماشا محش اسے کہتے ہیں جو عادر کی دنی دو 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 محش اسے کہتے ہیں جہاں ذکر علی دنیا ہے اطائد کے تصور کا تماشا محش اسے کہتے ہیں جو عادر کی دلی ہے دو دکھ ہے محش اسے کہتے ہیں جہاں ذکر علی ہے یہ کیسا نظام ہے اے رب دو جہاں بے دین تیرے دین کا مختار عام ہے گریوں میں لکھ رہے ہیں تیرے ایک قیمتی حضاف حجام ہے حلیفہ سلائی امام ہے تو اس طرح کی خلافتوں اور امامتوں کے بعد اب دخبر سید کا حضاف بھی حلیفہ اور نائی پہ ہوگی جو اپنے نام کے ساتھ سید کا لیول چسپا کر لیتا تھا وہ حضور کے سرمان کو پسے پھٹ جا چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا شاہ شاہ صاحب نے اس عمر کو محسوس کیا اور اپنے فیم و فراست کی روح سے